اگلہ سوال ہے جی کہ اسلام میں کھانے پینے کی اشیاء پر پھونک مارنا منع ہے تو کیا وجہ ہے کہ جب لوگ دم کرواتے ہیں تو اس کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے یہ وجہ تو انہی سے پوچھیں دم کرنے والوں سے یہ تو بالکل صحیح ہے ابودعوت کے اندر سنی بن ماجہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے تو یہ دم کے لیے بھی آپ تو پھونک کی بات کر رہے ہیں لوگ تو یعنی اپنے بزرگوں کی تھوکیں ڈلواتے ہیں اور وہ سہارہ لیتے ہیں بخاری اور مسلم کی عادیث سے بھئی نبیل اسلام کی تھوک مبارک آپ کا پسینہ مبارک وہ تو تبرکات ہیں آپ کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے نبیل اسلام کا پسینہ تو اتر کے طور پر استعمال ہوتا تھا آپ کی تھوک مبارک سے تو آپ پلی لے ہی نہیں سکتے آپ علیہ السلام کی جو کوالٹیز ہیں وہ تو ایکسٹرارڈر نہیں ہیں باقی عام ممنے کی تو یہ معاملات نہیں ہو سکتے کہ وہ تھوک ڈلواتے ہیں نہیں شفاہ ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا یہ بالکل غلط ہے نبیل اسلام نے کھانے پر پینے کے اوپر پھوک مارنے سے منع کیا رہا دم والا معاملہ تو وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبیل اسلام خود اپنے آپ کو بھی دم کیا کرتے تھے المعویزات آخری تین صورتیں پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے تین دفعہ پڑھ کے یعنی تین صورتیں ایک دفعہ پڑھی پھوکا ہاتھوں پہ پورا جسم پہ مل لیا پھر دوسری بار پھر تیسری بار اور امائشہ کہتی ہے کہ جب نبیل اسلام بیمار ہوگے بخاری کے الفاظ ہیں تو پھر میں یہ صورتیں پڑھ کے آپ کے مبارک ہاتھوں پہ دم کر کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ پھیر دے دی تھی اپنے ہاتھوں کو نہیں سر پوائنٹو بی نوٹڈ نبیل اسلام کے ہاتھ برکت والے حضور کے ہاتھوں پڑھ کے حضور کے ہاتھوں کو جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی یعنی شیاطین جنات جادو اور نظر بد کے اگنس یہ المعوضات تین پناہ دینے والی صورتیں ہیں صورة الاخلاص صورت الفلق اور صورت الناس قرآن حکیم بھی آخری تین صورتیں یہ والا دم تو ٹھیک ہے لیکن پانی کے اوپر دم کرنا اور پانی کے اوپر یعنی پھوک مارنا یہ جرسیم والا معاملہ ہے ایون جامعہ ترمزی کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی پیے تو وہ پانی کے اندر سانس نہ لے سانس لینے سے بھی تو پھوک چلی جائے گی یعنی گلاس کو اپنے موں سے ہٹا کے سانس لے اور اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر پانی پیتے ہوئے اس میں کوئی تن کا آج ہے پھر میں کے کرا اے ہوئی سوال ہے نا اور کیا عورتیں کیا بچوں کے لیے دودھ دوبال کے دیتی ہیں نا وہ ملائیٹ آنے کے لیے فوک مار دیتی ہیں وہ اسے ابھی نہ بھی پوچھ لیا ہے اسی حدیث کے اندر ابودہ ترمزی میں کہ یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تن کا آجائے تو آپ پر میں تن کا نکال کے باہر کر فوک کیوں مار نہیں ہے تو یہاں پہ بھی میں یعنی کب کسی کو دیکھتا ہوں نا میں رات کو وہ بھائی مجھے کہتی ہے نماز کے بعد نا وہ کشمیری چائے تو لے آنا میرے لیے تو میں لینے کیا تو وہ جو لفافے اٹھا رہے ہیں پہلے اس میں پھونک مارتا ہے اس کو کھولنے کے لیے اس میں چائے ڈالتا ہے تو میں نے اس کو کہا یہ پھونک مارنا منہ ہے نبی علیہ وآلہ وسلم نے منہ فرمایا تم مطلب پھونک مارنی بھی ہے آپ باہر ویسے پھونک مار لیں اس کو لفافے کو کھولنے کے لیے پھونک مارنے ہی ضرورت نہیں ہے لفافہ ایسے کھولیں اس میں چائے اڈیل لیں یعنی آپ مو سے کام جو کر رہے ہیں وہ آپ ہاتھ سے کر لیں جو میں نے بتایا ابود ترمزی میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام نے مرمائے ہے کہ تُو نے تنکہ اٹھانا ہے تو وہ ہاتھ سے اٹھالے پھونک نہ مار اس میں اور سانس بھی نہیں لے گا سانس بھی اس کے اندر پانی کے اندر نہیں لے ٹھیک ہوگئے تو یہ پھونک ماننے والا غلط ہے باقی جو دم والا معاملہ ہے پانی کے اوپر آپ دم نہیں کریں گے اپنے ہاتھوں کے پر دم کریں وہ تو سنت ہے وہ ٹھیک ہے پانی وغیرہ کے اوپر یہ ان چیزوں کے اوپر نہیں کرنا چاہی یہ کوئی ثابت نہیں ہے اچھا جی اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پانی پینا یا کھانا کھانا جو ہے یہ طریقہ کیسے ہے اور کیا یہ کافروں کا طریقہ ہے کافروں کا طریقہ پہلے ہوتا تھا ہماری ویڈیوز کے بعد اب مسلمانوں کا طریقہ بن چکا ہے ہاں جی آپ کو پتا ہے وہ 2014 میں جب اسلامباد میں ایک دھرنا چال رہا تھا پولٹیکل جماعت کی طرف سے اس دوران ڈاکٹر تیل قادری صاحب بھی اس دھرنے میں شامل تھے تو ڈاکٹر تیل قادری صاحب دعائی استعمال کرتے تھے تو وہ اب تقریر کے دوران کوئی دعائی آگی یا ان کا گلہ پکڑا ہوا تھا کوئی وہ ساشے گھول کے یا جوشاندہ کی جنہیں دے دیا تو وہ کھڑے ہو کے نا یوں پی رہے تھے تو ایک دن انہوں نے تقریر میں ان کو خیال آیا ہے کہ میرے مرید کیا سوچتے ہوں گے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا تو گناہ کا کام ہے تو ہمارے پیر صاحبی کھڑے ہو کے پی رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ میں جو پی رہوں نا یہ سنت ہے ہاں سر میرے تجیدو گال آئے گی تو پھر میں سنت دسانگا ورنہ پوری دنیا کو کانی مسلمانوں نے یہی کرائی ہوئی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا گناہ ہے کھانا کھانا گناہ ہے کافروں کا طریقہ ہے ایون اس کو چھوڑ دیں کرسی میز میں بیٹھنے کے بارے میں آمزہ بھیلوی صاحب کا فتوہ ہے کہ یہ انگریزوں کی مشابیت ہے کرسی میز میں بیٹھنا چمچوں سے کھانا پتہ نہیں یہ مطلب کہا رہے ہیں یہ لوگ اچھا تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ تو سنت ہے اور انہوں نے کہا جی مولا علی بھی کھڑے ہو کے پانی پیا کرتے تھے بس انہوں نے تو خیر اتنا بتایا میں آپ کو پوری حدیث بتاتا ہوں صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو علیہ السلام جب یعنی امیر المومنین بنے تو ظاہرہ انہوں نے دار الخلافہ کوفے میں شفٹ کر لیا تھا تو آپ کی عادت تھی کہ آپ زہر سے لے کے مغرب تک نہ نمازوں کے اوقات کے لیے مسلحے پہ آتے تھے اس کے بعد ممبر پہ چڑھ کے لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے دین کے ایون لوگ تابعین آکے وضو کا طریقہ بھی سکھا کرتے تھے بلکل بیسک چیزیں بھی مولا علی علیہ السلام نے ایک دن یعنی وہ اپنے مسائل زور کے بعد بیان کر رہے تھے اس دوران وضو کر کے بتایا لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا اور اس کے بعد جب وضو کا جو پانی بچ کیا تھا اس کو کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا یہ میں نے کھڑے ہو کے پانی اس لیے پیا ہے کیونکہ میں نے کوفے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہیں جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے اچھا وہ سر زمزم نہیں تھا اس میں بھی مولویوں نے پاک چھوڑ دی انہوں نے کہا جی وضو کا بچاوا کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں عام حالت میں نہیں پی سکتے یہ گورے کو جب بتائیں گے تو وہ تو آپ کے اوپر ہسے گا آپ کا مرید تو چپ کر جائے گا وہ یہ کہا یہ ایک اوزہ طریقہ ہے بھئی پانی تو پانی ہے چلے زمزم کو آپ نے لادہ کر لیا بخاری مسلم میں یہ اردیس موجود ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کو کھڑے ہو کے پیا ہمارے نظرین تو وہ دلیل بھی کھڑے ہو کے لیے کافی تھی زمزم بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں زمزم کھڑے ہو کے بھی دونوں سونا طریقے ہیں مولا علی نے اس میں فرمایا کہ تم مایوب سمجھتے ہو کھڑے ہو کے پانی پینے کو کیٹاگوریکل منشن کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ وضو کا بچا ہوا پینے کو آپ نے کیٹاگوریکل بتایا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے اور اس کی سوڑ میں ایک اور حدیث ہے ترمزی اور ابو دو میں بڑی رکت انگیز حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں نبی علیہ وآلہ وسلم میرے گھار تشریف لائے تو میرے گھار میں ایک ہونے میں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا پرانے دنوں میں پرانے زمانے میں مشکیزوں میں پانی سٹور کرتے تھے اس کے آگے انہوں نے دو تین اس کے مو بھی بنایا ہوتے تھے اچھا تو کہتے ہیں نبی علیہ وآلہ وسلم نے وہ مو پکڑ کے ایک تو اس میں سے پانی یوں کر کے پیا کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا اس صحابی کا نام ہے قبشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نظر رکھی ہوئی تھی جیسے حضور فارغ ہوئے نا وہ میں نے مو کا عیسیٰ کاٹ کے اپنے پاس تبرکن رکھ لیا مشکیزے کے مو کاٹ کے انہوں نے تبرکن رکھ لیا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے پانی پیا تھا یہ ترمزی اور عبدالعوت کے اندر حدیث موجود ہے اس میں بھی الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر مشکیزے سے پانی پیا اس میں تو زمزم ہے ہی نہیں ہے تو نبی علیہ السلام خود آپ کے سامنے اور یہ وہ تابین کو بتا رہے ہیں کیونکہ جب کوئی بتاتا ہے کہ اس زمانے میں تو اس کا مطلب ہے کوئی ناسو کو منسوخ والا چکر ہی نہیں ہے اور ایک اور حدیث ترمزی کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یعنی آفظہ السلام کے بارے میں خود آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے پانی پی لیا کرتے تھے اس سے منع میں نہیں فرمایا کرتے تھے البتہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا اور ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی کہ جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیئے تو وہ کیا کرتے اس حدیث سے لوگ پلی لیتے ہیں تو وہ حدیث منسوخ ہے اس لئے مشکات میں آپ یہ دیکھیں گے نا حدیثیں ساری کٹھی ہیں اس کے بعد وہ منسوخی والی حدیث ہے یہ حدیث منسوخ ہے آج کی ڈیٹ میں یہ منسوخ ہو چکا ہے یعنی نبی علیہ السلام کا جو منع فرمانا تھا وہ منسوخ ہے آپ نے خود کر کے بتایا صحابہ اکرام نے عام صحابہ نہیں امیر المومنین سیدن علی نے حضرت ابوبکر عمر عثمان تک بھی اگر کوئی دیش چھپی ہوئی تھی تو حضرت علی کو تو پتہ ہی ہوگی نا وہ تو ساروں کے ساتھ رہے ہیں مولا علی نے اگر صحیح بخاری میں آتا ہے کھڑے ہو کے پانی پیئے پھر بات تو کلیر ہوگی کہ کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا یہ سنت ہے یہ خلاف سنت نہیں کافروں کا طریقہ نہیں ہے جی اگلا سوال یہ ہے کہ پانی کو تین سانس میں پینے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کر دے کیونکہ آج کل ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے کسی صاحب کی تو وہ ایک گونٹ جو ہے وہ غالباً ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر پی رہے ہیں اور سانس بہت ان کو جو نا وہ پھولتا ہے تو وہ کہہ رہے کہ یہ اصل طریقہ ہے اندر جو نا وہ وغیرہ دنیا کا ہر بندہ جو پانی پی رہے ہیں سنت طریقے کے مطابق بھی تو اصل میں تو وہ پانی کا جو آپ کا اس کے دوران سانس آتا ہے تو وہ اندر جا رہے ہیں تو یہ پانی پینے کا طریقہ نہیں اندر کیا وہ کہہ رہے ہیں گلاس کے اندر وہ کہہ رہے جب آپ اس طرح گھٹا گھٹ پیتے ہیں تو اصل میں وہ آپ کا سانس بھی اندر جا رہے ہیں نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے پتہ نہیں ان کو کس نے یہ پڑھا دی ہے دیکھیں جی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام یعنی تین سانس کے اندر پانی پیا کرتے تھے پانی کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اینڈ پہ الحمدللہ یہ تو سنت واتر کے ساتھ چل رہی ہے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ تین سانس پانی پینے کے دوران تین سانس لیا کرتے تھے نبی علیہ السلام تو وہ یہ ہے کہ آپ یعنی پانی پیا سانس لیا برتن ہٹا کے پھر دوسری بار پیا پھر سانس لیا پھر تیسری بار پیا پھر سانس لیا پھر چوتھی بار پیا یہ بھی درست ہوگا یا تیسرا سانس اینڈ پہ لے لیں وہ بھی درست ہوگا تو یہ سانس والا جو ایشو ہے وہ یعنی برتن کے اندر یہ سے تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے میں نے جو پہلے حدیثیں بیان کی ہیں ابو دعوت کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے پانی میں یعنی پھونک مارنے سے منع فرمایا تو پھونک تو خود بخود ہو جائے جب آپ بیچ میں سانس لے رہے ہوں گے تو ان کو اب سائنس نہیں نہ آتی پانی بیتے ہوئے آپ جب سانس بیچ میں ہی لے رہے ہوں گے تو پھونک ہی آ رہی ہوگی نا پھونک چاہے مو سے مارے ہیں چاہے ناک سے وہ سانس تو نکالنا پڑے گا اور پھر جو دوسری حدیث میں نے ابو دعود اور ترمزی کی پیش کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن کے اندر کوئی چیز ہو تو اس کو نکال لو اور برتن کو الگ کر کے سانس لو کیونکہ بھونک مارنے کے زمرے میں ہی آ جائے گا یہ تو یہ پتہ نہیں کس نے ان کو طریقہ بتایا بیسے تو ترمزی میں ایک لادہ سے حدیث بھی ہے وہ روایت کمزور ہے اس لیے میں نے وہ پیش نہیں کی جس میں آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ برتن کو الادہ کرو پھر سانس لو پھر پیو اس طریقے سے لیکن وہ کمزور روایت ہے لیکن اس کے بعد مضبوط روایت ہمارے پاس موجود ہے ابو دعود کے اندر ترمزی کے اندر کہ برتن کے اندر سانس نہ لو الگ سے لو اور جو ابو دعود اور ابن ماجہ کی میں نے حدیث بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منا فرمایا پھونک چاہے موز سے جائے چاہے ناک سے جائے دونوں ہی غلط ہے تو یہ سانس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن سے الگ کرنا ہے اور وہ آپ نے ایک ہی سانس کے اندر نہیں پینا بلکہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ یہ زیادہ زود حسم ہے یہ چیز کہ آپ سانس لے لے کے اور سانس لینے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ اب آپ پانی پی رہے ہیں تو بیچ میں ہی سانس لیں یعنی وہ وقفہ کرنا ہے یعنی پیا سائیڈ پہ کیا پھر پیا پھر سائیڈ پہ کیا اس نہ تین بار کر لیں تو وہ بیچ میں دوران لینا ہے اس میں واضح الفاظ موجود ہے پتہ نہیں کس نے ان کو باللکہ ادھر تو ہر طرح کی چیز بکری ہے جی ہم تو صرف سمجھائی سکتے ہیں جن کو نہیں سمجھ ان کو کہیں گے کہ آپ اس نہ کریں مشکات المصابی کی جو دوسری جلد ہے دوسری جلد کے اندر اینڈ پہ جا کے ایک چپٹر آ جائے گا مشروبات کا بیان اس میں یہ ساری دیس ہیں آپ کو انٹریکشن فارم میں مل جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن و دیس سے اچھا یہ آپ نے جو کلیپ دیکھا انہوں نے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر کیا بتایا تھا نہیں حدیث کا انٹرنیشنل ہم تو انہوں نے کوئی نہیں بتایا کیوں تو وہ پھر آپ وہ فرماتے ہیں فرماتے کو اپنی جیم میں رکھے ہم تو آپ کو جو جو چیز بتا رہے ہیں وہ لگ نکلے گی تو تسی بھی آرگڑی مگر میں ٹورپیا کرو اگر کوئی گال کرتا ہے انہوں بھی پوچھا کرو کہ سر کتے لکھیا ہے اس طرح تو کال کو کوئی بندہ جو ہے وہ پانی پینے کا کوئی اور طریقہ ایجاد کر دے گا تو پھر میرے پاس سوال لے کے آ جائیں گے سوال ان سے پوچھیں جو ڈیوائز کر رہے ہیں ہم سے آپ جرنل پوچھیں کہ سنا طریقہ بتا دیں ہم بتا دیں گے جب وہ بتا رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کہا ہی پڑھا ہے وہ تو سیل اسنادہ حدیث کے بلکل خلاف ہے جب پھوک بارنے سے منع کر دیا سانس لینے سے منع کر دیا تو ہر چیز بھی بیچ میں منع ہوگی بیچ میں نہیں لینا الگ سے لینا